بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں ہم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پانچ واقعات بتائیں گے چلیے شروع کرتے ہیں واقعہ نمبر ایک عید کا دن تھا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنی سہجادی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر اچانک تشریف لائے آپ رضی اللہ عنہ نے وہاں گانا گانے اور ڈب بجانے کی آوازیں سنی تو گھر کے سہن میں جلدی سے آئے تو دیکھا کہ انسار کی دو بچیاں جنگ باز کا گانا گا رہی ہیں اور حجود صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ مبارک فیرے بستر پر آرام فرمائیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے رہا نہ گیا آپ رضی اللہ عنہ نے ان بچیوں کو سخت لحظے میں ڈانٹا یہ کیا ہے سیطانی باجے وہ بھی حجود صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حجود صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ابوبکر ان کو چھوڑ دو ہر قوم کے لئے عید کا دن خوشی کا دن ہوتا ہے اور آج ہماری عید کا دن ہے جب حجود صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے تو حجرت آئیشہ رضی اللہ عنہ نے ان بچیوں کو ہانس سے دبایا پھر وہ بچیاں چلی گئیں واقعہ نمبر دو ستارے اپنی حلقی روشنے کے ساتھ مدینہ کے آسمان پر بکھرے ہوئے تھے رات کی تاریخی ختم ہونے والی تھی ایسے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک طویل حدیث کے بعد واپس آ رہے تھے یہ حضرات مدینہ کی گلیوں میں چل رہے تھے کسی آدمی کی آواج سنائی تھی جو مسجد میں کھڑے نماز پڑھ رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کرت سننے کے لئے رک گئے پھر حجو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سخص یہ پسند کرے کہ وہ قرآن کو تازہ تازہ جیسے نازل ہوا ہو سنے تو اسے چاہیے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی تلاوت سن لے پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے اور دعا کرنے لگے تو حجو صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے مانگو تجھے دیا جائے گا مانگو تجھے عطا ہوگا پھر سب اپنے اپنے گھر واپس چلے آئے پھر حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی اپنے گھر لوڑ گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ وہ جلدی سے یہ خوش خبری ابن مسعود رضی اللہ عنہ تک پہنچا دی اپنے دل میں کہا کہ میں صبح کو جا کر جرور انہیں یہ خوش خبری سناؤں گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں صبح کو خوش خبری دینے کے لئے پہنچا تو دیکھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مجھ سے پہلے ہی پہنچے ہوئے ہیں چنانچہ انہوں نے ان کو خوش خبری سنائی خدا کی قسم جب بھی میں نے کسی بھی نیکی کے کام میں ان سے مقابلہ کیا تو وہ مجھ پر سبقت لے گئے واقعہ نمبر تین یہودیوں کے بڑے بڑے سخص ایک جگہ جمع ہو کر اسلام کے خلاف اپنے خوپیا منصوبیں اور اپنی باطنی عداوت کا اظہار کر رہے تھے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سان میں گستاکیاں کر رہے تھے کہ اچانک حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے اندر جبر دستے گھز گئے آپ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک آدمی کے پاس جمع ہیں جس کا نام فقہاز ہے جو ان یہودیوں کے علماء میں سے ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ فقہاز تیرا ستیا ناس ہو خدا کا خوف کر اور مسلمان ہو جا خدا کی قسم تو جانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور دین حق لے کر آئے ہیں تم ان کا ذکر تورات و انزل میں لکھا پاتے ہو فقہاز نے سخت انداز میں جواب دیا اے ابو بکر خدا کی قسم ہمیں اللہ کی طرف کوئی احتیاج نہیں ہے خدا ہمارا محتاج ہے ہم اس کے سامنے ایسے نہیں گرگڑاتے جیسے وہ خود ہمارے سامنے گرگڑاتا ہے ہم تو اس سے بینیاج ہیں اور وہ ہم سے بینیاج نہیں ہے اگر وہ ہم سے بینیاج ہوتا اور گنی ہوتا تو ہم سے ہمارے اموال کا کرد نہ طلب کرتا جیسا کہ تمہارے صاحب کہتے ہیں وہ تمہیں سود سے منع کرتا ہے جبکہ ہمیں سود دیتا ہے اگر وہ ہم سے گنی ہوتا تو ہمیں سود نہ دیتا یہ سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ گستے میں آگئے اور فقہاز کے چہرے پر کھوم مارا پھر شیر کی طرح گرستے ہوئے فرمایا اس جات کی قسم جس کے قبجے میں میری جان ہے اگر ہمارے اور تمہارے درمیان محایدہ نہ ہوتا تو میں تیرے سر کو اڑا دیتا یہ ملون فقہاز اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا کہ اس کی آنکھیں آسوں سے بھری پڑی تھی دربارے رسالت میں حاضر ہو کر کہنے لگا اے محمد دیکھئے آپ کے ساتھ ہی نے میرے ساتھ کیا سروک کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا تم نے یہ کام کیوں کیا آپ رضی اللہ عنہ نے عرج کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خدا کے دشمن نے بڑی بھاری بات کہی تھی اس نے کہا کہ خدا محتاج ہے اور ہم مالدار ہیں اس نے یہ بات کہی تو مجھے اس پر اللہ کی رضا کی خاطر گصہ آ گیا اور میں نے اس کے چہرے پر مارا فقہاز چلایا اور انکار کرتے ہوئے کہنے لگا اے محمد ابو بکر جھونٹ کہتے ہیں میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کہی بس اللہ تعالیٰ نے فقہاز کی بات کی ترتید اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بات کی تعید و تصدیق میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے بے سک اللہ تعالیٰ نے سن لیا ہے ان لوگوں کا کول جنہوں نے یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ مفلس ہے اور ہم مالدار ہیں ہم ان کے کہے ہوئے کو لکھ رہے ہیں اور ان کا انبیاء کو ناحق قتل کرنا بھی اور ہم کہیں گے چکھو آگ کا عجاب واقعہ نمبر چار ایک آدمی نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نجیبہ کلمات کہے آپ رضی اللہ عنہ کو رسوا کیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس کی بدتمیجی کا کوئی جواب نہ دیا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خاموش رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پحلوں میں تشریف فرما تھے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خاموشی پر پسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے مسکرہ رہے تھے لیکن جب اس آدمی کی بدتمیجی حد سے زیادہ بڑھ گئی اور وہ بار بار آپ رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہنے لگا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خاموشی چھوڑی اور اس سخص کو کچھ نہ کچھ جواب دیا اس پر حجور صلی اللہ علیہ وسلم گذب ناک ہوئے اور اٹھ کر چلے آئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حجور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو بھاپ لیا اور حجور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دریابت گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے لیکن جب میں نے بھی اس کو کچھ جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر چلے آئے حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت وہاں ایک فرشتہ موجود تھا جو تمہاری طرف سے اس کو جواب دے رہا تھا لیکن جب تم نے اس کو جواب دیا تو سیطان آ پہنچا اس لئے میں سیطان کی موجودگی میں میں نہیں بیٹھ سکتا تھا پھر حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ابو بکر تین باتیں ایسی ہیں کہ اس کے صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں ایک بات یہ ہے کہ جب کسی بندے پر کوئی جلم ہوا اور وہ اللہ کی رضا کے لئے خاموش رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی مدد فرما کر اسے عزت بخشتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص ہتیہ کا دروازہ کھولتا ہے اور اس سے اس کا مقصد صلح رحمی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے مال میں کسرت و اضافہ فرماتے ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ جو شخص کسی کے سامنے دست سوال دراز کرتا ہے اور اس سے اس کا ارادہ مال بڑھانا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں مجید کمی کر دیتے ہیں واقعہ نمبر پانچ صبح ہوتے ہی ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آج رات خوام میں ایک بادل کا ٹکڑا دیکھا جس سے گھی اور شہد ٹپک رہا تھا اور لوگ اسے ہاتھوں میں لے کر پی رہے ہیں ان میں زیادہ پینے والے بھی اور کم پینے والے بھی ہیں پھر میں نے آسمان سے جمین تک ایک لٹکی ہوئی رسی دیکھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسی کو پکڑا اور اوپر چڑھ گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک اور آدمی نے اسے پکڑا اور چڑھ گیا پھر ایک اور شخص نے اسے پکڑا اور اوپر چڑھ گیا پھر جب ایک اور آدمی اسے پکڑا اور اوپر چڑھنے لگا تو وہ ٹوٹ گئی لیکن اسے دوبارہ جوڑ دیا گیا اور اس طرح وہ بھی چڑھ گیا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آرچ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماباپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں واللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس کی تعبیر بیان کرنے دیں حجوث صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم تعبیر بیان کرو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے بادل کا وہ ٹکڑا اصل میں اسلام کا بادل کا ٹکڑا ہے اور اس میں سے ٹپکنے والے گھی اور شہد کی تعبیر قرآن سے ہے جس کی مٹھاس اور نرمی شہد اور گھی سے مناسبت رکھتی ہے زیادہ کم اور پینے والے بھی قرآن کم ہوا زیادہ سیکھنے والے ہیں اور آسمان سے جمین تک لٹکی ہوئی رسی وہ حق ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قائم ہیں جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر اٹھا لیں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والا ایک شخص اسے تھامے گا اور وہ بھی اوپر کی طرف چڑھ جائے گا پھر دوسرا آدمی بھی اسے تھامے گا اور وہ بھی اوپر کی طرف چڑھ جائے گا لیکن جب اس کے بعد آنے والا شخص اسے پکڑے گا تو وہ ٹوٹ جائے گی لیکن پھر بھی جوڑ دی جائے گی اور وہ بھی اوپر کی جانب چڑھ جائے گا پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آرچ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے میں نے درست تعبیر کی یا غلط حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ صحیح ہے اور کچھ غلط حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آرچ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدارہ مجھے میری غلطی جرور بتا دیجئے حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر قسم نہ کھاؤ